اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ایک عرابی آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس عرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلائیا اور وہ فوراں زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اکدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے با آواز بلند تین مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر واپس چلا گیا احرابی یہ موجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں ارض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہنوں کو سجدہ کریں یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی پھر اس نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی چنانچہ اس نے آپ کی مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کا والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجہ فرمانے کیلئے میدان میں تشریف لے گئے مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی ہاں البتہ اس میدان میں دو درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا جس طرح اونٹ مہار پکڑنے پر ساتھ چلنے لگتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم پر اپنی رحمت فرمائے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ناظرین کرام ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا